نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے میس اور مکر راشی کے لوگوں کے بارے میں اور جانیں گے کہ یدی میس اور مکر راشی کے جاتک اپنے جیبن میں ایک دوسرے سے ویباہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا جوتش ویگیان کے انصار میس اور مکر راشی کے جاتکوں کو اپنے جیبن میں ایک دوسرے سے ویباہ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ جانیں گے کہ ویباہ کے اپرانت میس اور مکر راشی کے جاتکوں کا جیبن کیسا ہوتا ہے تو آئیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو اور جانتے ہیں کہ میس اور مکر راشی کے جاتکوں کو اپنے جیبن میں ایک دوسرے سے ویباہ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے دوستوں جوتیش ویگیان کی درشتی میں ایسا مانا جاتا ہے کہ میس اور مکر یہ دونوں ہی راشی کے لوگ اپنے جیون میں ہائیلی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ دونوں ہی لوگ اپنے جیون میں اپنے لکش کو پرات کرنے کے لیے اپنا راستہ خود بناتے ہیں جہاں پر ایک اور میس راشی کے پروس اپنے جیون میں جیون کا آنند اٹھانے کے لیے اپنے پیسوں کو بے انتہا کھرچ کرنا پسند کرتے ہیں تو وہی پر مکر راشی کے جاتک اپنے جیون میں بھوشے کی چنتاؤں اور اس کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے پیسوں کو کھرچ کرتے ہیں میس راشی کے پروس اپنے جیون میں کسی بھی کاریوں میں یوجناوں کو اتنا محت نہیں دیتے تو وہی پر مکر راشی کے جاتک اپنے جیون میں کسی بھی کاریوں کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھے سے سوچتے ہیں اور اس کے اوپر ایک اچھی سی پلاننگ بناتے ہیں اس کے بعد ہی اپنے جیون میں آگے بڑھنا پسند کرتے ہیں جوتش ویجیان کے انصار ایسا مانا جاتا ہے کہ میس اور مکر یہ دونوں ہی راشی کے لوگ اپنے جیون میں ایک لکش کی اور بڑھتے ہیں لیکن ان دونوں کا ویوہار الگ ہوتا ہے جس کارن سے ان کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کا بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یدی یہ دونوں اپنے جیون میں اپنے تالمیل کو اچھا اور بہتر کر لے تو واسطب میں ان کا جیون اپنے آپ میں ایک اچھا اور بہتر جیون بن سکتا ہے دوستو یدی بات کریں میس پروش اور مکر راشی کی مہلاؤں کے بیچ ویوہی سمبند کے بارے میں تو جوتش ویجیان کے انصار ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہی لوگ اپنے جیون میں پون اُرجا اور اُتصاہ والے ویکتی مانے گئے ہیں یہ دونوں ہی لوگ اپنے جیون میں ایک دوسرے کو آکرشت کرنے کی الگ الگ چھمتائے رکھتے ہیں یہ دونوں ہی لوگ اپنے جیون میں صدیب اپنے الگ الگ اندارت سے ایک دوسرے کو اپنی اور آکرشت کرتے رہتے ہیں جس کارن سے اس بیوہیک رشتے میں رومانچ اور پیار کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی میس راشی کے لوگوں کا اومریادت ویوہار مکر راشی کی مہلاؤں کو ان کے جیون میں پریشان کر سکتا ہے اس رشتے کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے مکر راشی کی مہلاؤں کو اپنے جیون میں اس کہاوت کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہوگا کہ ایک اچھی پتنی اپنے جیون میں جب ہی ماں بھی مانگتی ہے جب اس کی کوئی گلتی نہیں ہوتی یادی مکر راشی کی مہلاؤں اپنے جیون میں اپنے ویوہار کو تھوڑا سا نمر رکھتے ہوئے بینا بات کے بھی کبھی کبھی میس راشی کے پرسوں سے معافی مانگ لیتی ہیں تو یہ ان کے جیون کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس سے ان کے بیچ کا پیار اور گہرا ہوگا اور ان کے رشتے اپنے آپ میں بہت مجبوط ہونے لگیں گے دوستو یادی بات کریں میس مہلاؤں اور مکر راشی کے پرسوں کے بیچ ویوہارک سمبند کے بارے میں تو جوتش ویجیان کے انصار ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہی لوگ اپنے جیون میں بھن یا یوں کہیں کہ بلکل بپریت ہوتے ہیں اس لیے ان دونوں ہی لوگوں کے بیچ ان کے جیون میں ایک اچھا اور بہتر رشتہ بن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی بن سکتا میس راشی کی مہلائیں اپنے جیون میں بدھیمان اور پرہاپکاری ویکتت والی مانی جاتی ہیں تو وہیں پر مکر راشی کے جاتک اپنے جیون میں انتر مخی لیکن ڈڈ نشچے والے ویکتی مانے جاتے ہیں جوتش ویجیان کے انصار ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہی لوگ اپنے جیون میں بھنڈ درشتی کون اور گن سبھاپ کے ویکتی مانے جاتے ہیں لیکن جیون کی ایک یہ بھی سچائی ہے کہ انسان سدیو اپنے سے ویپریت آکرشن کی اور ہی آکرشت ہوتا ہے اسی لئے جدی میس اور مکر یہ دونوں ہی لوگ اپنے جیون میں ایک دوسرے کی اور آکرشت ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میس راشی کی مہلاؤں اور مکر راشی کے پرسوں کے بیچ ان کے جیون میں ایک گہرا اور مجبوط رشتہ بنے جدی میس راشی کی مہلائے اور مکر راشی کے پرس اپنے جیون میں ایک دوسرے سے ویباہک سمبند بناتے ہیں تو اس رشتے کو اچھا اور بہتر بنانے کے لئے سب سے اچھا یہی ہوگا کہ دونوں ہی لوگ اپنے جیون میں دھائرے چھما اور ایک دوسرے کے پرتی آدھر کا بھاو رکھے ایسا کرنے سے ان دونوں ہی لوگوں کا جیون اپنے آپ میں بہت اچھا اور بہتر بن سکتا ہے دوستوں اپنی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی یدی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اور ویڈیو سے سمبند کسی بھی بات کو بتانے اور پوچھنے کے لئے کمنٹ کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیواد